ہاں جی میرے بینے براؤں کے آلے توڑا امید ہے توسی سارے خیر خرید نال ہو سو دے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو انساراں وہ اپنی حفظ و مانچ رکھے جی عمران خان صاحب دے خلاف فیصلہ آمد تباد جڑے ملکی حالات ان پورے ملک دے ویچے استجاج شروع ہو گیا ایسی کوئی جا نہیں ایسا کوئی علاقہ نہیں جڑی جا تے عمران خان صاحب دے خلاف استجاج نہیں کیتا مگر ان کےڑا فرق پہندا ہے ظالمان آج تک کدھی کوئی فرق نہیں پہا عوام دی رائے نال یا عوام دی سوچ نال یا عوام دی دکھ تکلیف غم نال وجہ کی ہے کہ انہوں نے اپنا ڈنڈا اپنا موج اپنی بلے بلے اپنا اینا رو تے اپنی چوری بچاونا عزید ہے سوری انہوں نے پہلے بھی توڑے نال کوئی لانا دینا کوئی نہیں پاکستان دی عوام نال تے آج بھی انہوں نے پاکستان دی عوام نال کوئی لانا دینا نہیں کوئی مرے یا جیوے انہا پی ڈی ایمالا دے پانچ کھرے اچھا ہون توانے تے سیندے میں نے کہ ایک پلان کو آج دا نائیے پلان اس دور دا آئی جس دور دا عمران خان صاحب دے خلاف ادھا میتماد لیاون دے بارے سوچا بیندہ پی آئی سوری پلان ترے ہن پہلے پلان توانا دے ہی کہ عمران خان ودہ میں تو مات دے ذریعے ہٹایا ویسی دوہ پلان اے ہی کہ ایمپورٹڈ حکومت ہے جڑے چوچوں دا مربع کٹھا ہویا انہوں سارے نوڈانگ نال تے سوٹے نالے کٹھا کیتا ویسی چاہے را دی ہنتے چاہے نہیں انہوں سٹے اک کے ٹوکری جو ویسی تے حکومت بنائی ویسی جڑی پی ڈی ایم دی حکومت جس میں ہوتی آج کل پی ڈی ایم دے نان علجان نے آنا پہلا بھی ہو گیا دوہ بھی ہو گیا چیچوں دا مربع پاپو کے سارا نظام چلا لیا گیا تریا اے آئی کہ وہ عمران خان ودنڈن علدباد ابو کے بہادیتہ ویسی تے او چو پکر ویسی دے پاکستان دی امام بول ویسی کیونکہ اگر جدو بھی حکومت بن دی پاکستان دی امام جڑی و مٹھائیاں وڑنے دی اس تو پہلے نازو گیا آئی نواز شریف صاحب انہوں دے خلاف ہی پاکستان دی امام مٹھائیاں وڑنے آنتے الحمد پڑے آنا اس تو بات جناب یوسف رضا گلانی ہے او گیا آئی او دے خلاف ہی حال ہویا آئی کہ پاکستان دی امام مٹھائیاں وڑنے آنتے الحمدللہ پڑے آئی کہ زرداری دے کور پالشی جان چھوڑ گیا یا مالشی جان چھوڑ گیا ہونی مران خان صاحب گئن جے لو گئن تمہیں پاکستان دی امام سڑکتے آگئی ہے تنہ دنیاں دس سے آگئی نہیں ہے حکمران ہے لیڈر ہے جس نے اللہ تنسا ظلم کیتا ہے غلط کیتا ہے تنسی آج خان صاحب دے خلاف نیلی دے فیصل آیا تمہیں پاکستان دی امام رد عمل دتا ہے پاکستان دی امام باہر نکل آئی ہے تنہ دس سے آگئی نہیں یہ نواز شریف نے تنسا نیل نہیں کیتا کہ کوئی نکل سی نہیں تھی نہ تنسا یوسف رضا اگلانی نے نیل کیتا ہے اے عمران خان نے تنسا نیل کیتا ہے جیڑا سپریم لیڈر ہے تے پوری دنیا دا لیڈر ہے ورلڈ لیڈر ہے بارحال انہ دے دو پلان تھے میں تنہا لڑی دس چکان تریہ پلان انہ دے آئی امران خان نے ڈرا دھمکا کے بٹھایا ہوئی تھی ڈرا دھمکا کے امران خان نے بہاون مشکل نظر آیا بے نہیں سکے امران خان نے انہ کوئی بیٹھا گیا ہے اسے نظر گاٹے دلات رکھ لی ہون جو دو انہا لگا کہ باندھ نہیں ہے انہا آکھا کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل طریقہ ڈھوڑو تھی خان نو نیل کرو اور دریہ کوئی نہیں اچھا اے نیل ہی کوئی لمبی چلانہ لی نہیں ہے کیونکہ فیصلہ بلکل غیر آئینی فیصلہ آیا ہے کیونکہ اگر اے فیصلہ امران خان دے خلاف کیتا گیا ہے جس امران خان دا کوئی قصور بھی نہیں ہے اس معاملے کوئی کس سے حساب نہ جرم ثابت ہی نہیں کر سکتے ایہا گناہ آل ریڈی زرداری تے نواز شریف کر چکن پتہ نہیں کڑی کڑی یہ شہیہ جناب انہا کڑوا کے ایون جاتی عمرت سارا ہی سرکاری رقبت ہے جنہا موئیوی رن دینا شباز شریف تے ہزارہ کیس منی لانڈرنگ تے ہیدائی بی اف میل تے فلانی میل تے ڈمکانی میل سب بند ہو گیا جنہا تے حقیقی جڑے کیس ہیں جنہا تے فیصلہ امنہ چاہی دا ہی انہا لے خلاف نہ ہی کوئی نہیں لیندہ ہم دا شباز بار ہم دا شباز تے جڑے کیس ختم مریم نواز سپریم لیڈر ہے اس تے جڑے کیس سارے ختم مطلب ہے کہ پورے پاکستان دے جتنے بھی سیاست دان ہیں اگر کس سزا دیتی ویسی جیز یا نجیز نو تو مار ہونا گولی جیز نجیز علی گل ہی کوئی نہیں سزا دیتی ویسی تو صرف امران خان نے کیس کوئی بھی بنا لے ونجھے ریفرنس کوئی بھی بنا لے ونجھے فرقی نہیں پہندا کیونکہ سارے جھوٹے کوڑے فرادی ریفرنس ہیں انہا جناب توشہ خانہ دے ویچ خان صاحب نو نیل قرار دے دیتا انہا لی کو لمبی چلانا لی نہیں سان پاکستان دے جنی عدالتان ہونا دے پورا یقین ہے پاکستان دے انصاف دے دار ہیں دے پورا یقین ہے وہ اپنی ساکھ بچاؤن واسطے ضرور کو اچھا فیصلہ کرے سن جیڑا کہ پاکستان دے پاکستان دی عوام دے رائے دے مطابق ہو سی اسی یہ قدی بھی نہ آچاندے کہ کس دی محبت دے ویچ اسا ہو دی تباہی کردے وہاں یا کس دی محبت دے ویچ پٹواریاں آ رہے ہیں کہ نہیں عمران خان کرپشن کیتی ہوئے تو انہوں چھوڑ دے و بلکل تحقیقات کیتی ہوئے جنہیں عمران خان صاحب دے خلاف کوئی پروف ہے وہ پی ڈی اے مالے دیون اگر خان صاحب دے کوئی جرم بندہ دے پاکستان دی جڑی عدلیاں انہوں پورا پورا حق ہے کہ خان صاحب نو پچھیں مگر کوئی قصور کیتا ہوئے خان صاحب دے پچھیں جنہیں کیتے ہیں انہوں کوئی نہیں پر پچھتا دے جس نہیں کیتا اس نے سدا ہوگئی اور بھائی آج او دور آ گیا وی جیدی جیدہ ڈنڈا ہو دی ماج بمائے کٹا یہ ہونو ماج بمائے کٹے اللہ سین چال گیا ہے اے کسیلی معاشرے دے بیچے آخری حد دون دی یہ میرے صاحب چیلی آخری دور ظلم دا کیونکہ اس دوبا ترقی دا دور ہے کیونکہ اتنا ظلم اتنی او کیا دن رڈے تے ڈانگ آجتا ہیں کسے دنیا دے ملکج نہیں ٹھکی جیدی ڈانگ یہ ٹھکی کھلیں اس ویلے ایمپورٹڈ حکومت آلے یا یہ الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشن جیڑا کے لندن دے آرڈر لے کے تیتے فیصلے سننے اندھا پہا ہے تے پٹوار یا نوی میں دا سٹوڑا میرا براہ دیر خوش ہونڈ دی لوڈ کوئی نہیں تو اٹھا جڑا سپریم لیڈر ریو آجتا ہی بار بیٹھا تو کتر ونجھن دے چک کرے چھے اوراں نہیں آنڈا اتنی ہمتوں سے نہیں پاکستان دی عوام دی جیڑی حالت ہوئی پہی ہے نا یہ جتنی پاکستان دی عوام سڑی بھنی پہی ہے پاکستان نہیں آنڈا تے جو آنڈا نینا تے ود ویندہ کوئی نہیں یہ ذہن رکھ لے ہو میرے براہوں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان واسطے آنڈا لے دین جڑے ان بہتر تو بہترین کرے تے میرا ملک ترقی کرے تے شاد باد ہو ونجھے جیڑی ساڑی سوچے اس دے مطابق تے امن قائم ہو ونجھے انصاف قائم ہو ونجھے انصاف جڑا آج تک میرے خیال ہے پوری دنیا جھ ہر جگہ تے تقریبا کچھ نہ کچھ ہے قائم ویدہ ساڑا ملک کے جس ایچ نہیں ہے تے ہون میں اگلی گال کیے کرنا میں انصاف قائم کرنا لے کون ہوں دن تو نا کیے کرنا ہوتا ہوں ساراں پتا ہے انہا واستے بھی ہدایت دی دعا ہے آج واستے میرے براہوں ہو اتنا ہی تے اپنا خیال رکھو تے اپنے براہ دے چینل دانی بہت شکریہ